جاہیں دوستو تو سب سے پہلے میری مائیں بہنیں میرے جو بجورگ جو اچھے لوگ ہیں وہ اس ویڈیو سے دور ہو جائے کیونکہ آج میں ایک ٹٹوے کی جو ہے بہت اچھی طرح سے لینے والا ہوں تو میرے کو ہوپ ہے میرے کو امید ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں جو اس طرح کی ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ چلیں ہوں گے تو چلیں ویڈیو کو شروع کریں دوستو ایک علیہ شریف دین کر کے ایک ٹٹ بنجی آئے چوتی آئے وہ جو ہے وہ ہمارے نیوز اینکر کو گالیاں دے رہا ہے جس کو صدیر چودری امیرس دیوگن سمیت سمیت عوستی اور سب سے زیادہ گالیاں دے رہا ہے یہ ہمارے رویت گوسو امی کو تو اس میں ٹٹ بنجی کو بولنا چاہتا ہوں کہ تیری اوقات کیا ہے تو سور سے بھی گمدی تیری شکل ہے تو گالیاں دے رہا ہے یہ کتے ہیں یہ کتیاں یہ سندھ کے کتے ہیں یہ اس کی کتے ہیں تو میرے کو بتا دیں تو سور ہے تو میرے جتنے بھی بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو یا تو یہاں پہ چھوڑ کے چلے جائیں یا اس ویڈیو کو شیئر کر کے اس ٹٹ بنجیے تک پہنچانی ہے یہ سور جو ہے یہ چلا گیا ہے دوبائی اب وہاں سے اپنی ماں بہنوں کو ہمارے یہاں پہ پیش کروانا چاہتا ہے روبکہ لے کے جو کہ ہماری مسلمان بہن ہے اس کو گالیاں دے رہا ہے تو اس کو بولنا چاہتا ہوں کہ تیر یہ کیا ہوگا ہے تیرے جماعتی بہن جو سب سے بڑے چوتی ہے جو ہے اس ہندوستان میں میرے کو یہ جماعتی لگے جو کرونا جیسے بیماری کو بھی مانو بم کے روح میں ہندوستان کو برباد کرنا چاہتا ہے اور تو ان کی خاترداری کر رہا ہے تو ان کی طرف داری کر رہا ہے تیری بہن کا چھولا تو اگر میرے ہاتھ ہو تک تیر کو ایسا چیر کے پھار کے میں نے تیر کو دو ٹکڑوں میں باند دینا تھا دوستو آپ نے اس کی شکل دیکھی ہونی پہلے اس کی تھوڑی سی کلپ دیکھئے اس کے بعد میں اس کی ماں بہن تائی چچی دادی سب کی طریقے سے لوں گا کیونکہ یہ جو ہے سور سور ہوتا ہے نا جو گندی نالی کا کیڑا ہے وہ گندی نالی کے کیڑے میں گندی نالی میں رہن پسند کرتا ہے اس میں لوڈ بورڈ کرتا ہے تو یہ ویسا انسان ہے اس کی ویڈیو دیکھے پھر اس کی ماں کی بہن کی میں اچھے سے کلا سکتا ہے سنگی سوروں کے بولنے پر یہ میڈیا کے کتے ارنب گو سوامی جیسا کتا صدیر چودری جیسا کتا امیش دیوگن جیسا کتا بھوکتے سب سے زیادہ گالییں دے رہا ہے ارنب گو سوامی کو تو یہ ارنب گو سوامی کون ہے یہ ایک ایسا انسانیت جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بولنے میں ڈرتا نہیں ہے یہ صدیر چودری کون ہے صدیر چودری وہ ہے جو کی سچی بات رکھتا ہے اور وہ بتا ہے کہ جو سچے ہندوستانی ہیں جو سچے ہندوستانی مسلمان ہیں ان کو میں کچھ نہیں بولتا ہوں یہ سارے لوگ جو ہے وہ سچ سامنے لاتے ہیں اس کو صرف پسند آتا ہے وہ ٹٹ پنجیا دو ٹکے کا مولوی ہے کی کیا ہے ملہ جو انڈی ٹی وی کا رویش دین صدقی وہ جو ہے رویش کمار رویش دین صدقی وہ ایسے لوگ اس کو پسند آتے ہیں بی بی سی نیو جو کہ ہندیا کے خلاف پروپاگنڈا کرتا رہتے ہیں اس چوٹیے کو یہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ کس کے ساتھ کیسے بات کرنی تو دوستو میں گالیاں اس لئے انکار رہا ہوں کہ یہ سور ہے سور سے بھی گندہ ہے یہ اس کی جو پیدائش ہے وہ کسی سوروں کے خاندان میں ہے میرے کو لگتا ہے سور بھی نہیں ہوگا آدھا سور اور آدھا کیا بولتے ہیں وہ سوری یہ ترانس زندر ہے اس طرح کا انسان ہے گالیاں دے رہا ہے انکر کو دھمکی دے رہا ہے تو دھمکی دے رہا ہے میں تیرے کو اپن دھمکی دے رہا ہوں تو اکھال دے میرا جو بھی اکھاننا ہے فرنس بھائی جائد ہمان ہمارچل ڈسٹک چمبہ اور بھارتیے بھارتیے پتا ہے نا انڈین ریال انڈین تو ان کو گالیاں دے رہا ہے چل میں نے تیرے کو اپنے تو بولتا کہ میں بہت بڑا یہ ہوں میرے فالو کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں تو یار تیرے ہمارچل میں بھی ہوں گے فالو کرنے والے لوگ تو ان ہمارچل کے لوگوں کو بول کہ ہمارچل ڈسٹک چمبہ سلطانپور پینکور ستارہ تریسر دست اپنی ماں چدوالو جتنی چدوانی ہم نہیں ڈرتے ہیں جو سچ ہے وہ سچ ہے جماعتیوں کی ماں کا اور تیری ماں کا یہ بات تو یاد رکھ لیں گالیاں دینا تیرے جیسے ٹٹکنجیے کو یہ بھی ہمیں شوبہ نہیں دیتا ہے بہت سارے لوگوں نے بولا کہ بھائی اس کی کیا اوقات ہے کہ یہ ہمارے ہندوستانیوں کو گالی دے رہا ہے ہمارے جو نیوز انکر ان کو گالی دے رہا ہے اور ہمارے نیوز انکر دیکھیں ان کو ایک بندے نے بولا تھا کہ تمہارا گھر سے نکلنا بند کر دیں گے تو گورو اپنا سدھی چودری جو ہے انہوں نے بولا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں امیش دیوگن روید گو سامی سمیت توستی سب نے بولا کہ سر پلیج وہ کہنا مولانا علی قادری مولانی سور قادری مولانا سور قادری جس طرح بھی سمجھنا ہے جو بھی سمجھنا ہے سمجھ گیا ہوگا یہ کہ میں نے کیا بولا ہے تو انہوں نے بولا تھا کہ پلیج آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کہا آنا ہے اور آپ ہمارے کیسے گھر سے بہا نکلنا بند کر دیں گے تو اس کی پھٹ کے آدمی آگئے اور بتا ہے کہ ماہف کر دو مجھے تو ویسے ہی تو ہے علیہ السودین سور علیہ السودین جو بھی علیہ السودین نام کا بندہ ہے وہ سور ہے اور یہ بھی جو دبائی میں بیٹھ کے سوروں کی طرح پینک کر رہا ہے کتے نہیں ہیں کتے وفادار ہوتے ہیں تم جیسے کٹپنجے جو ہے وہ کتے کا ستھانی لے سکتے ہیں تو سور ہے گندی نالی کیا کٹی رہا ہے گندی نالی میں ہی مرے گا تیرے کو میں نے بول دیا جس ٹک پورا پینک کر کے ساتھ تو جو اپنی ماں جدو آ سکتا ہے جدو آ لے میں یہاں پہ ہوں جماعتیوں کی بھی ایسی کی تیسی جو ہندو سان میں مانو بم بن رہے ہیں دوستو میں نے پہلے ہی شروع ہوتے ہوئے بولا تھا کہ اس ویڈیو کو اس تک پہنچانا ہے اگر نہیں پہنچاؤ گے تو دیکھنے کیوں آتے ہو یار کیا ہو جائے گا آپ کے دیکھنے سے جس بندے کی ہم ماں بہنے کر رہے ہیں جو ہمارے دیش کو گالین کر رہے ہیں اگر اس تک ویڈیو نہیں پہنچا گی تو آپ کے دیکھنے کا کیا فائدہ ہے جو شیئر نہیں کرے گا اس تک نہیں پہنچائے گا ایک کام کرو ایک کام تو کری سکتے ہو یار آپ لوگ پلیز ریکویسٹ ہے انسبسکرائب کرو انفولو کرو بلوک کرو میرے کو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے اس سے زیادہ کہ دفع ہو جاؤ جاؤ اور وہاں پہ دیکھو سلمان خان شارو خان وہاں جو ہینا خان ان کے جیسے ہنڈیوں کو دیکھو اور جو ہمارے دیش کے جو سپر سٹار ہے سمیر تبستی جو ہمارے دیش کا سچا نیوز انکر ہے روبیکہ لیاکت ہماری مسلمان بہن ان کے جیسے لوگوں کو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں روبیکہ لیاکت ان سبسکرائب اور دفع ہو جاؤ یہاں سے